رمضان میں یہ دس کام ضرور کریں اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے رمضان المبارک آتے ہی ہم یہ سوچتے ہیں کہ جتنا ہو سکے اتنا زیادہ اچھے سے اچھے کام کریں اس پاک مہینے میں اور اللہ کی برگاہ میں زیادہ سے زیادہ اچھے عمالوں کو پیس کریں رمضان کا مہینہ بہت برکتوں کا ہوتا ہے اس مہینے انسان کو اپنے دل کو بڑا کرنا چاہیے اور جتنا ہو سکے اچھے اور نیک کام کرنے چاہیے ویسے تو رمضان میں جتنا کیا جائے دیا جائے سب کم ہے کیونکہ اللہ اس مہینے میں بہت برکت دیتا ہے رمضان کے مہینے کی برکت کو اللہ کے پیارے نبی نے بھی بتایا ہے اور اللہ کے نبی اس کی تیاری شابان کے مہینے سے ہی شروع کر دیا کرتے تھے رمضان میں مہینے میں انسان کو زیادہ سے زیادہ وقت عبادت کرنے چاہیے اور فالتو وقت برباد نہیں کرنا چاہیے اس پاک مہینے رمضان میں ہمیں جیدہ سے جیدہ سباب والے کام کرنے چاہیے اور اپنے اندر سے ساری سستی اور آلس کو نکال دینا چاہیے ہم بڑے نصیب والے مومن ہیں جو ہمیں رمضان جیسا توفہ اللہ نے دیا ہے اس پاک مہینے میں جیدہ سے جیدہ عبادت اور تلاوتیں قرآن کرنا چاہیے ہم سبی کو جیدہ سے جیدہ یہ کوشش کرنے چاہیے کہ ہم اس پاک مہینے رمضان میں ایک ایک منٹ کو عبادت میں سامل کریں اور جتنا ہو سکے اللہ سے سباب حاصل کرنے کی کوشش کریں دس کام رمضان میں ضرور کریں جو کہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے اور اس کا سباب اللہ تعالیٰ بہت زیادہ دیتے ہیں دس بہت ضروری کام ہے جو ہمیں زیادہ سے زیادہ رمضان کے اس مہینے میں کرنے چاہیے اور اللہ کو اپنی جاز سے خوز کرنا چاہیے بیسک اللہ بہت رحم کرنے والا ہے اور معاف کرنے والا ہے پہلا ہے روزہ رکھنا اور ترابی پڑھنا اللہ کے دیئے ہوئے اس ساندار تحفہ رمضان کو ہمیں پورے دل جان کے ساتھ قبول کرنا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ ہمیں اس مہینے میں عبادت کرنے چاہیے رمضان کے مہینے میں ہر مسلمان کو زیادہ سے زیادہ یہ سارے روزے رکھنے چاہیے سب سے اول سباب رمضانوں کا روزہ رکھنا ہی ہے روزے سے ہم روحانی کے ساتھ ساتھ جسمانی بھی بہت فائدے ہوتے ہیں اس مہینے میں ترابی کا بھی الگ ہی سکون ہے جو کہ رات میں عیسیٰ کی نماز کے بعد قائم کی جاتی ہے دن کی نماز اور عبادت اور رات کی ترابی سے اللہ بہت خوص ہوتے ہیں دوسرا ہے دل سے ہر برے کام سے توبہ کرنی چاہیے اور استغفار پڑھنا چاہیے رمضان کے مہینے میں اللہ نے فرمایا کہ اپنے دل سے ساری برائیاں دور کرو اور اپنے دل کو جتنا ہو سکے پاک رکھو اس مہینے اللہ سے خوب توبہ کرنی چاہیے اور معافی مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف کرے اور ہمیں نیک بنائے اور اللہ سے معافی مانگتے ہوئے کسرس سے استغفار پڑھنی چاہیے تیسرا ہے اپنے روزے کو محفوظ رکھنے کے لیے جسمانی حصوں کو گناہوں سے بچانا چاہیے رمضان میں روزہ رکھنا سب سے بڑا ثواب کا کام ہوتا ہے لیکن اس روزے کو حفاظت کرنا بھی بہت ضروری ہے روزہ رکھنے کی بعد ہم خود کو کھانے پینے سے تو روک سکتے ہیں لیکن اصل میں روزے میں آنکھ کان زبان دماغ دل اور پورے جسم کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کرنی چاہیے چوتھا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ویسے تو انسان کو ہر روز ہی جماعت کے ساتھ ہی نماز ادا کرنی چاہیے لیکن رمضان میں اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ ہر نماز اور ترابی جماعت کے ساتھ ہی ادا کی جائے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے سے اس کا ثواب کئی گناہ بڑھ جاتا ہے پاچھوہ ہے رسول اکرم کی تعلیمات کا مطالع کرنا ہمارے پیارے نبی ہمارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہترین زندگی زینے کا طریقہ بتایا ہے ایک مسلمان کو نیکہ اور پاک ہونا چاہیے اور سچی اور اچھی زندگی گزارنے کے لیے رسول پاک کی تعلیمات پر زیادہ سے زیادہ عمل کرنا چاہیے چھٹھا ہے نفل نمازوں کو ادا کرنا رمضان کے اس مہینے میں ہر مسلمان کو زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے اس مہینے میں نماز کے ساتھ ساتھ انسان کو نفل نماز بھی پڑھنی چاہیے جیسے اسراغ، چاست، عویبین، صلات التصویح اور تحضد ہے ان سبھی کا بہت عالی شباب ہے ساتمہ ہے ہر وقت کلمہ پڑھنا اور دروس شریف پڑھنا رمضان میں انسان کو عبادت کرنی چاہیے اور زیادہ سے زیادہ چلتے فرتے جتنا ہو سکے اتنا کلمہ پڑھنا چاہیے اور دریس شریف پڑھنا چاہیے بے شک اللہ کے ذکر سے دل کو سکون ملتا ہے رمضان کے علامہ بھی اللہ کا ذکر کرنا چاہیے جو روح کے لیے بہت ضروری ہے آٹھمہ ہے قرآن پاک کی تلاوت کرنا ویسے تو قرآن پاک کی تلاوت ہر روز کرنی چاہیے لیکن رمضانوں میں جتنا ہو سکے اللہ کا ذکرہ اور قرآن پاک کی تلاوت کرنا چاہیے اللہ نے قرآن کو بھی رمضان میں ہی اٹھا رہا تھا سبحان اللہ رمضان میں قرآن پڑھنے کی بہت عالی سباب ہیں اپنا وقت جایا نہ کرتے ہوئے اس کی تلاوت کریں نوہ ہے ذہنم کے عجاب سے پناہ ماغنا فرنڈز آپ لوگوں کو اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کر کے ویل آئیکن کو پریس کر کے آل پر سلیٹ کر لیجئے گا رمضان میں اللہ سے جتنا ہو سکے اپنے گناہوں کو معافی ماغنی چاہیے بے شک وہ بڑا رحم کرنے والا اور معاف کرنے والا ہے اللہ سے میں سب سے زیادہ ذہنم کے عجاب سے پناہ ماغنے چاہیے رمضان میں آپ نے اللہ سے رو رو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگو اور جنت کی دعا مانگو بے شک اللہ ہی دینے والا ہے دسوہ ہے صدقہ کرنا چاہیے رمضان کے مہینے میں جتنا ہو سکے اتنا صدقہ کرنا چاہیے اس مہینے میں اللہ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ خرج کرنا چاہیے اور گریب اور پریشان لوگوں کو رمضان کی رونک جیسے افطار اور سہری میں سامل کرنا چاہیے اللہ فرماتا ہے کہ صدقہ کرنے سے مال میں بڑھوتری ہوتی ہے اور اس مہینے میں تو ویسے ہی اتنی ساری باتیں بتلائی گئی ہیں آج ہم ان ساری باتوں کو سے یہ معلوم کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمارے لئے ہر وقت توبہ کے دروازے کھولے ہیں لیکن اگر ہم رمضانوں میں اللہ کی بتائی گئے ان ضروری باتوں کو سامل کریں تو اپنی زندگی میں ہم اپنے سارے گناہوں کی معافی ماغ سکتے ہیں بے سک اللہ معاف کرنے والا ہے اللہ ہم سب بندوں سے بہت محبت کرتا ہے اس لئے رمضان میں ہمارے لئے معافی ماغنے کی بہت سارے طریقے بتاتا ہے اور ہمارے لئے ہمیسہ آسانی پیدا کرتا ہے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے آمین یا رب بلال مین ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں اپنا خیال رکھئے گا ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں کھر ڈیو میں آمین ملتے ہیں بارہ ملتے ہیں